ہمارا دین ہمیں حیاء کا درس دیتا ہے حیاء کا سبق دیتا ہے اور ہمیں پردے کی ترغیب کرتا ہے اور اس کے حکام عرب کے شورا کے قسائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے ہیں پردے کے حکام ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں اے محبوب مومن مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دو جبروں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دے میں محمد انہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت سترا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں یہ ان کی سترائی کا ذریعہ ہے ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامہ ہے جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے چالیس دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لیا تو اس کو نماز کا حض آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا سرود آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیفیت آنی نزی چالیس دن بڑے نہیں ہوتے یہ مش کر کے دیکھنی چاہیے تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حض لطف اور سرور ملتا ہے نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتی ہے نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مصوت آتی وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور اے حبیب اہلِ ایمان عورتوں سے فرمائی انہیں حکم دیجئے يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِن کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن مرد کے چہرے پر پردہ تو نہیں ہوتا تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ یہ دونوں ازواج موجود تھی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے اور یہ نابینہ تھے تو انہوں نے پردے کا احتمام نہیں کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا پردہ کرو تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینہ ہیں فرمایا تم نابینہ تو نہیں ہو وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اپنی آبرو کا پہرہ دیں عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا لِبَعُولَتِهِنَ مگر اپنے شوہروں کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفقر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے یہ قرآن ہے سنیئے ذرا وَلَا يَدْ رِبْنَا بِعَرْجُ لِهِنَّا لِيُعْلَمَا مَا يُخْفِينَا مِن زِينَتَهِنَ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے گانوں تک پہنچے یہ قرآن ہے حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑی خاتون ہے یا سات سال کی بچی ہے اسے تو نہیں پتا اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دیں کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو اس لیے کہ تُو شہزادی ہے اسلام کی تُو بیٹی ہے فاطمہ کی تُو بیٹی ہے آئیشہ کی تُو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تُو مشرق کی بیٹی ہے یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے یہ پردہ تیری آبرو کا پہرہ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے جب تُو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے اور جب تُو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بہر و بر سنبھال لیتا ہے اس لیے اس بیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آبرو کا پہرہ دے حضرت سیدہ فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بہترین پردہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھے اور غیر مرد کو عورت نہ دیکھے یہ بہترین پردہ ہے